تو پیارے دوستو تیار ہو جاؤ آج ہے آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست تیل کی ریمیڈی تیل کی ویڈیو ایک ایسا تیل جس میں کہ آپ کے بالوں کے سبی پرابلمز کا حل ہے آپ کے بال ٹوٹتے ہیں روکھے ہیں سوکھے ہیں بال جھڑتے ہیں لمبے نہیں ہوتے یا ٹائم سے پہلے گری ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر مسئلے کا حل آپ کو ملے گا اس ویڈیو میں تو چھوٹے شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو یہ والا آئل بنانے کے لیے ہم نے لیا ہے ہاف کپ کلونجی ہاف کپ ہم نے لیا ہے میتھی دانا ٹھیک ہے ایک ہوتے ہیں گول والے چھوٹے میتھی دانے ایک ہوتے ہیں بڑے والے ٹھیک ہے ہم نے یہ لیا ہے اب ان کو ہم نے اچھے طرح سے گرائنڈ کر لینا ہے اور یہ دیکھئے ہم نے کلونجی کو گرائنڈ کر لیا بہت زیادہ پاورڈر نہیں بنانا ٹھیک ہے اور جو میتھی دانا ہے اس کو بھی ہم نے گرائنڈ کر لیا دونوں کو ہم نے ڈال لیا ہے ایک کھلے والے بال کے اندر اور اب اس میں ہم ڈالیں گے سب سے پہلے تیلوں کا تیل ٹھیک ہے جسے کہتے ہیں سیسمی آئل تو یہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے اگر آپ کے بال پتلے ہیں آپ کے بال گروتھ نہیں کرتے آپ کی سکن میں ایلرجی ہے سکن کے اوپر دانے ہیں سکن کے اوپر ڈینڈرف ہے ٹھیک ہے سب ہی پرابلمز کو حل کرے گا یہ والا آئل اور یہ دیکھئے یہ اب اس میں ہم ڈالیں گے کوکنٹ آئل ٹھیک ہے کوکنٹ آئل ہے یہ آپ نے ڈالنا ہے کسی بھی برینڈ کا آپ لے سکتے ہیں اور ابھی ہم نے جو سیسمی آئل ڈالا ہے وہ ہے ایک سو پچاس ایمل اور یہ ہے ٹو ہنڈرٹ ایمل ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اور یہاں پہ یہ دیکھئے یہ ہمارے پاس ہے ٹو ففٹی ٹھیک ہے آملے کا آئل اور ٹو ففٹی ایمل ہی ہم اس میں ڈالیں گے ریٹھے کا آئل اور ٹو ففٹی ایمل ہی اس میں ہم ڈالیں گے ریٹھے کا آئل ٹھیک ہے ریٹھا آملہ سکا کئی ان تینوں آئلز کو آپ نے ایک ایک پاؤ لینا ہے ٹھیک ہے وہ آپ نے اس میں ڈال دینا ہے نارگل کا بھی ڈال دیا تلکہ بھی ڈال دیا اب اس میں ہم نے ڈال دی ہے ہاف کپ مہندی ٹھیک ہے ہنہ یہ آپ کو کسی بھی سٹور سے کسی بھی شاپ سے ایزیلی مل جائے گی کھولے والی ٹھیک ہے یہ آپ نے لینی ہے اگر آپ کو کسی برینڈ کی مل جائے آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں مگر اگر یہ والی کریں گے تو یہ بیسٹ ہے اس کے اندر کوئی کیمیکل نہیں ہوتا اب آپ نے آئل کے اندر سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے یہ دیکھئے اور یہ بیسٹ آئل ہے اسے سبی لوگ لگا سکتے ہیں آپ کی کوئی بھی ایج ہو آپ کی سکیلپ کے لیے آئل جو ہے بہت بیسٹ ہے ٹھیک ہے اس میں جو میتھی دانہ ہے یہ آپ کے بالوں کو بہت نرش کرتا ہے آپ کے بالوں کو صوفٹ بناتا ہے اور اس میں جو آملہ ہے وہ آپ کے بالوں کو کالا کرتا ہے ریٹھا جو ہے اور جس میں ہم نے کوکونٹ آئل ڈالا ہے یہ آپ کے بالوں کو مضبوط کرتے ہیں آپ کی سکن کو صاف کرتے ہیں جتنے بھی سکن کے پرابلمز ہوتے ہیں اس کو ساف کرتے ہیں اور آپ کا جو گری ہیر ہوتا ہے اس کو بھی کنٹرول کرتے ہیں کڑائی میں ڈال کے آپ نے پانچ منٹ کے لیے جسٹ نارمل فلیم کے اوپر آئل کو پکانا ہے آپ نے اس کو چھوڑ کے نہیں جانا زیادہ ہائی فلیم نہیں کرنا اس میں بوائل آتا ہے تو یہ کڑائی سے باہر نکل آتا ہے ٹھیک ہے سو آپ نے بلکل لو فلیم کے اوپر سے بوائل آنے دینا ہے چمچ کو ہلاتے رہنا ہے اور آپ نے اس کو اتار کے رکھنا ہے اور آپ نے اسے پھر ٹھنڈا ہونے کے بعد چھاننا نہیں ایسے ہی رکھنا ہے تھوڑا سا کٹوری میں ڈالا بالوں میں لگایا بشک پوری رات رکھیں پورا دن رکھیں دو گھنٹے کے لیے رکھیں کوئی ایشو نہیں یہ آپ کے بالوں کی گروتھ کرے گا آپ کی سکیلپ کو ساف کرے گا ڈینڈرف ختم کرے گا انٹی فنگس ہے انٹی فنگل ہے انٹی بیکٹیریل ہے اس کے اندر وہ ساری پروپیٹیز ہیں جو کہ آپ کے بالوں کو لمبا گھنہ چمکدار اور ملائم بنائیں گی یہ ہی رائل دنیا کا نمبر ون ہی رائل ہے جو کہ آپ کے سبی پرابلمز کو دور کرے گا اگر آپ اسے ویک میں تین سے چار بار اپلائے کریں گے پوری رات کے لیے تو آپ یقین کریں آپ کی جو سکیلپ ہے سر کی سکین ہے وہ صاف ہوگی آپ کے بال نہیں نکلیں گے مضبوط ہوں گے موٹے ہوں گے چمکدار ہوں گے آپ کے بالوں میں کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہوگا اگر آپ خوبصورت دکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے بال خوبصورت ہونے چاہیے اور خوبصورت بالوں کے لیے یہ والا آئل بیسٹ ہے آپ نے اسے ضرور تیار کرنا ہے اور یہ میں نے اپنے لیے تیار کیا ہے ٹھیکے تو یہ بہت مہنگی ریمیڈی ہے مگر آپ اسے بنائیں گے تو آپ یقین کریں گے آپ کا ایک سال سکون سے گزر جائے گا اور ایک سال تک یہ خراب بھی نہیں ہوگا ایسے ہی آپ نے اسے بوٹل میں ڈال کے یوز کرنا ہے تھوڑا سا نکالا یوز کر لیے باقی سیروم ٹوم پر رکھ دیا تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ خوش رہیے ہیپی رہیے بائی بائی